دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوابی یو ایس ایس ای پروفیسر حسنین رجولی ورلڈ اسلامی نیٹورٹ میں ستر سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات برشائع کی ہیں ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام ون ہی کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان اس پروجینی آیت اللہ مرتوزہ متحری کی جہاد ایس ایس اکتر رزوی کی فیملی لائف آف اسلام دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ ون کی پیش کردہ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراں لکھئے ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامی نیٹورک سکسی سیون سکسی نائن حضرت عباس علیہ السلام سٹریٹ ڈونگری ممبئی نائن سلام علیہ السلام 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 سلام علیہ سلام علیہ السلام 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 علیہ السلام سلام 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 علیہ السلام اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ عقل ہے وہ عقل ہے سب سے پہلی چیز دیکھیں ہم اس جملے کو دوراتے رہیں گے ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ بعد اچھے سے انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ عقل ہے اور دوسری حدیث میں ہے اولو ما خلق اللہ نورا نبییک یا جابر اے جابر پانچوے ما فرماتے ہیں اے جابر جو سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی وہ تمہارے نبی کا نور ہے اب یہاں دو چیز ہو گئی ایک حدیث میں فرمایا عقل سب سے پہلی چیز دوسری جگہ فرمایا تمہارے نبی کا نور سب سے پہلی چیز تو معلوم یہ ہوا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ عقل کامل ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلی چیز اور یہ نور یہ نور وہ حقیقت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے یہ نور وہ حقیقت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ سمجھتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے اور جب بچہ ایک چھوٹا سا بچہ جب تین سال چار سال کا بھی ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی اس سے کم بھی ہوں نے آج کل کے اکیسویں صدی کے جو بچے ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی عاقل ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں چھوٹی سے عمر میں وہ سمجھنے لگتے ہیں اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے اللہ اس عمر سے انسان کو عطا کرنے لگتا ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے آپ نے اس کو ایک چوکلیٹ دی چوکلیٹ دی بچے کو چوکلیٹ ملی اور وہ یہ سمجھا کہ یہ میرے دوست ہے چوکلیٹ ملی اور بچہ سمجھا کہ یہ میرے دوست ہے تین سال چار سال کا بچہ ہے اب جیسی زبان ٹوٹی پوٹی زبان میں اس نے کہا تھانک یو اگر مہاباپ نے اس کو اچھے سکھایا ہے اگر قائدے کی تربیت ہے اگر گھر کا ماحول اچھا ماحول ہے تو کہے گا تھانک یو یعنی تین چار سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جو نعمت عطا کرتا ہے اس کو تھانک یو کہا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ تھانک یو کہنا چاہیے منعم کو جو نعمت عطا کرے اس کے لئے تھانک یو اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے جس نے چوکلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین لی چھین لی چوکلیٹ اب بچہ یہ چیز تو سمجھ گیا چھوٹا بچہ ہے کہ کوئی نعمت ہاتھ سے چلی گئی بچے کے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کوئی نعمت ہاتھ سے چلی گئی اب اس پر گریہ بھی کرتا ہے روتا بھی ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ چھیننے والا میرا دوست نہیں ہے جس نے چھینہ ہے اس نے اچھا کام نہیں کیا تو اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی یہ ساری باتیں سمجھنے لگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے سات سال کی عمر میں بچے کو اچھی خاصی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے بچہ سات سال کی عمر میں عقل کی اس منزل پر پہنچتا ہے اللہ اتنا نور عطا کرتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے اور بری چیز کیا ہوتی ہے بنیادی باتیں اقدم بیسک بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھنے لگتا ہے اس لیے حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو اس سے کہو کہ نماز پڑے جب سات سال کا ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے بچہ صرف سات سال کا ہے نماز لڑکے کے لیے پندرہ سال کی عیج میں واجب ہوتی ہے لیکن حدیث میں لکھا ہے تربیت اولاد میں یہ ہے کہ سات سال کا ہے تو نماز کا حکم دو یہ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ سات سال کے عمرے بچے سے کہو نماز پڑھے یہ کیوں کہا گیا ہے اس لیے کہا گیا ہے تاکہ سات سال کے عمرے بچے کو اتنا احساس ہو جانا چاہیے کہ جو نعمت عطا کرنے والا ہے جو ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے جو باؤنٹیز دیتا ہے اس کا شکریہ عدا کرنا چاہیے اس کو تھینکیو بولنا چاہیے اور جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا شکریہ عدا کرنا چاہیے جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ عدا کرنا چاہیے نماز کے ذریعے ہم بچوں کو بتاتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ خالق کائنات کا ہمارے کریٹر کا کس طرح شکریہ عدا کرنا چاہیے اور جو شکریہ نہیں عدا کرتا ہے وہ کفران نعمت کر رہا ہے اور اس میں صفت کرم نہیں پائی جاتی ہے اس لیے بچوں کو سات سال کی عمر سے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ شکریہ عدا کرو اپنے خالق کا اور یہ بھی حدیثوں ملتا ہے کہ دس سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارو اسے مارو مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ خوب پٹائی کریں مثلا ایک ہاتھ دو ہاتھ اسے یہ حساس ہو کہ ماباپ ناراض ہیں صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ نماز پڑھو دس سال کی عمر میں بچوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر پندرہ سال کی عمر میں جو روایت میں مولا کائنات کی حدیث ہے کہ اس وقت اللہ اس نور کو اتنا شدید کرتا ہے کہ انسان بلوخ کی منزل پر پہنچتا ہے اور وہ باقاعدہ تمیز کرنے لگتا ہے ڈسٹنگوش کرتا ہے اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے اب یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اب اپنے ماباپ کو کہنے لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو خیر یہ عقل کی بات نہیں ہے یہ جہالت کا پہلو ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ گفتو کریں گے لیکن مختصرا یہ عقل کی بات تھی کہ عقل کی تعریف کیا ہے تو عقل کو عقل کیوں کہا گیا ہے عقل کھوٹی کو کہتے ہیں جیسا کہ عرض کیا تو امام نے بتایا کہ عقل کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نفس انسانی نفس انسان کا مسلو اخ بسد دواب ہے بترین جانور کی طرح ہے انسان بترین جانور کی طرح ہے انسان یہ امام کے حدیث ہے اگر اس انسان کو عقل کے ذریعے باندھا نہیں جائے گا تو یہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے گا ایک سلوات پڑھ دیجئے ہوں تو ضروری ہے کہ یہ نفس انسانی کے لیے کیونکہ یہ نفس یہاں وہاں انسان کو لے کر جاتا ہے کبھی اس گناہ کی طرف کبھی اس گناہ کی طرف کبھی اس سلکشی کی طرف کبھی اس سلکشی کی طرف ہر وقت انسان کا ذہن کام کرتا ہی رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو چھوڑ دے اگر ہم لوگ تو کہاں کہاں بھٹکنے لگتا ہے یہ گناہ وہ گناہ وہ گناہ وہ گناہ اگر تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دے اس لئے اللہ نے عقرطہ کیا ہے یہ نور عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے یہ نفس انسانی کو کنٹرول کر سکے اس لئے راوی آیا پیغمبری خدمت میں کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کو کیسے پہچانو قیفت طریق و علا معرفت الحق حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے راستہ کیا ہے اللہ کو کیسے پہچانے پیغمبر نے فرمایا معرفت النفس اپنے نفس کو پہچانو تو پہچان جاؤ کہ تمہارا کوئی خالق ہے تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے تم خود وجود میں نہیں آئے کسی نے تم کو پیدا کیا تم کچھ نہیں تھے اس نے تم کو وجود عطا کیا تم جاہل تھے اس نے تم کو عالم کیا تم چھوٹے تھے اس نے تم کو بڑا کیا تم مریان تھے اس نے تم کو لباس دیا تم بھوکے تھے اس نے تمہیں کھانا دیا تم پیاسے تھے اس نے تمہیں پانی دیا تم کچھ نہیں تھے اس نے تم کو آج اتنا بڑا آدمی بنا دیا یہ ہے معرفت النفس اب رابی نے پوچھا اگلا سوال کیفت طریق الى طاعت الحق الى طاعت الحق کیفت طریق الى طاعت الحق یعنی حقی اطاعت کا راستہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کس طرح ہو پیغمبر نے فرمایا اسیان النفس اپنے نفس کی مخالفت کرو جو نفس کہے اس کا الٹا کرو تمہارا نفس تم کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہی قرآن میں کریم ہے اِنَّا نَفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُّو اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّي نفس انسانی وہ ہے جو انسان کو مسلسل مسلسل حرام کی طرف لے کر جاتا ہے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر میرے پروردگار نے رحم کیا ہے کون ہیں یہ وہ لوگ جن پر اللہ نے رحم کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا کی تو عقل کے ذریعے انسان کو باندھا جاتا ہے تو اب واضح ہوا کہ عقل لفظ عقل اقال سے بنا ہے اقال یعنی خوٹی یعنی وہ سٹمپ جس میں جانوروں کو باندھا جاتا ہے تو نفس انسانی اس بدترین جانور کی طرح ہے کہ جس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے عقل کے ذریعے نور عقل کے ذریعے تو انسان گمراہ ہو جائے گا یہاں وہاں بھٹکے گا اور دوسرا لفظ جو قرآن کریم میں عقل کے لئے استعمال ہوا ہے اسے کہتے ہیں لُب لُب کیوں کہتے ہیں عقل کو اس لئے کہتے ہیں یہ اردو میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے لفظ اللب مثلا یہی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی دن اور رات کے آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں علامات ہیں سائنز ہیں ان لوگوں کے لئے جو صاحبانِ لُب ہیں عُلِ الْعَلْبَاب یہ کون ہے اے صاحبانِ لُب کون ہے لُب کیوں کہا گیا عقل کو کیوں لُب کہا گیا اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ انسان کی انسانیت ذرا جملے پر غور کریے گا جملے پر غور کریے گا انسان کی انسانیت کا دار و مدار اس کے عقلی ہونے پر ہے یعنی انسان اس وقت تک انسان ہے جب تک وہ عقل سے کام لیتا ہے جب تک وہ عقل کو استعمال کرتا ہے جب انسان عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے وہ انسانیت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے اب وہ جانور ہو جاتا ہے ایک سلوات پڑھ دیئے محمد آلہ یہ جملہ کس کا ہے یہ جملہ اس ذات کا ہے ظاہر سے بات ہے ہم جیسے جاہل لوگ اس طرح کی بات کر بھی نہیں سکتے ہیں ہماری کوئی سواد نہیں کوئی عقل نہیں کچھ نہیں نہ کوئی علم نہ سمجھ کچھ نہیں یہ جملے صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس نے ممبر پر جا کر کہا تھا سلعونی قبل ان تفقدونی پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو یہ حدیثیں یہ امام نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ان چاہنے والوں کو بتائی کہ جو ان کے اردگرد بیٹھتے تھے جیسے جناب سلمان جناب ابو ذر یہ سب جو مولا کائنات کے اردگرد بیٹھا کرتے تھے امام نے ان سے یہ حدیث بیان فرمائی اور کہا سنو دعامت الانسان العقل انسان کی انسانیت عقل کی بنا پر ہے جب تک انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ عاقل ہے جب عقل کے دائرے کے باہر جاتا ہے تو وہ اب جانور ہے جانور سے بھی بتر ہے جانور سے بھی بتر ہے شاید بات میری واضح نہیں ہو پاری آپ کے لئے میں بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں ایک بات قرآن کریم کی ایک آیت سے واضح کر دیتے ہیں جب قرآن جاہلوں کا ذکر کرتا ہے تو جاہلوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پاس عقل تو اللہ نے دی ہے لیکن یہ اسے استعمال نہیں کرتے لَهُمْ آئِنُنْ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کو آنکھ ہم نے دی ہے لیکن یہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں لَهُمْ آزَانُنْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کو ہم نے کان دیے لیکن یہ اس سے سنتے نہیں ہے یہ سنتے نہیں ہے یہ جوحال یہ جاہل یہ گمراہ یہ جانوروں کی طرح ہے یہ جانوروں کی طرح ہے لیکن قرآن وہاں نہیں رکا جانور بول کر رکا نہیں قرآن اللہ نے یہاں فل سٹوپ نہیں لگا دیا جاہل کو جانور کہہ کے خاموش ہی ہو گیا اللہ کہتا اللہ اولائکا کلانعام یہ جانور کی طرح ہے نہیں بَلْ هُمْ اَذَلُّوا سَبِيلًا یہ جانور سے بھی بتر ہیں کیونکہ بیچارے جانور کو تو ہم نے عقل دی نہیں ہے ان کو تو عقل دی ہے یہ عقل کو استعمال ہی کرتے ہیں دیکھیں انسان کو عقل دی گئی ہے نعمت دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو اس پر تمہاری انسانیت قائم ہے تمہاری انسانیت کا دار و مدار اس عقل پر ہے جب تک عقل کو استعمال کرو گے اس وقت تک انسان ہو جب عقل کو استعمال نہیں کرو گے تو انسان نہیں ہو یہ بطور مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا یہی جبلہ سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ سے کہا لا یکمل العقل الا بتباع الحق عقل اس وقت تک مکمل ہوئی نہیں سکتی انسان عاقل ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے حق کو فالو نہ کرے ترت کو فالو نہ کرے اور اگر عاقل نہیں تو اس کو اپیزٹ کیا ہے جاہل اور جاہل یعنی جانور بلکہ جانور سے بھی بتر جانور سے بھی بتر اب یہ کہہ دیا آپ نے سن لیا بہت آسان ہے لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں آخر آقل کہتے کسے ہیں آخر آقل کہتے کسے ہیں راوی نے آکر امام سے پوچھا کہ مل عقل عقل کیا ہے عقل ہے کیا امام نے جواب میں فرمایا الْعَقْلُ مَا عُبِدَا بِهِ الرَّحْمَانِ وَقْتُسِبَا بِهِ الْجِنَانِ عقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے عقل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے تو اب عبادت کا مطلب کیا ہے صرف انسان نماز روزہ کرتا ہے وہ عبادت ہے بہت سارے سے عابد گزرے ہیں تاریخ میں بہت سارے جو نماز تو بہت پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت تو بہت کرتے تھے لیکن جب حق و باطل کی تمیز کی بات آئی تو بلکل فاقد العقل تھے عقل کا کبھی پتہ ہی نہیں تھا عقل کا نام و نشان نہیں تھا تو راوی نے پوچھ لیا امام سے کہ اگر ایسا ہے تو معاویہ کے پاس جو تھی جو اتنی کننگنس تھی سلائنس تھی چالا کی تھی وہ کیا تھی بگوز وہ بھی ہوشیار تھا وہ بھی بہت شروع ٹیکٹیشن تھا آپ تاریخ میں کہیں بھی پڑھئے بہت سلائے تھا بہت کننگ تھا بہت شروع تھا ایسا معاملی نہیں تھا یعنی اگر آج وہ بزنس میں ہوتا اگر آج وہ یہاں انڈیا کے اندر بزنس میں ہوتا تو سب سے بڑا ای پی او اسی کا نہیں کرتا معاملی نہیں تھا وہ اور دو چار آدمی ایسے پال کے رکھے تھے امرے آج جیسے جو اس کو مسلسل ایڈوائز کرتے رہتے تھے جو زبردست برینز اپنے زمانے کے سمجھے جاتے تھے زبردست برینز تھے تو راوی نے پوچھا کیونکہ بریکٹ میں ایک بات آپ کو بتاتے چلے کہ جب ہم اس کے کننگنس کی بات کرتے ہیں اس کے سلائنس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مت سمجھئے کبھی بھی کہ مولا کائنات اس کی چال کو سمجھ نہیں پاتے تھے جب وہ چال چلتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ شترنج کے مہرے کی طرح وہ ایسی چال چلا کہ مولا کائنات سمجھ نہیں پائے ماذا اللہ یہ حقیقت نہیں ہے اور اسی لئے مولا کائنات کے انگلز بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں کبھی کبھی شک ہوتا تھا تو مولا کائنات نے ان کے لئے واضح کیا ان کے لئے یعنی مجلس میں محفل میں مسجد میں اکثر لوگ آتے تھے بہت سارے لوگ آتے تھے ان کے دل میں ڈاؤٹ ہوتا ہی تھا تو آ کے پوچھنا لگے کہ یا علی وہ دیکھئے اس نے یہ چال چل دیا دیکھئے اس نے یہ کام کر دیا یعنی دوسرے رفضوں میں یہ کہنا چاہتے تھے یا علی اس نے تو یہ گیم کر دیا اور آپ دیکھتے رہ گئے یا علی لگتا ہے یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی یہ چال آپ سمجھ نہیں سکے مولا کائنات کا جواب سن لیجئے جواب سن لیجئے مولا کائنات کا خدا کی قسم خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اگر خوف خدا نہ ہوتا تو علی ان کو بتاتا کہ سیاست کس کو کہتے ہیں علی چال چل کے بتاتا تو راوی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا پھر وہ جو محاویہ کے پاس تھا امیر شام کے پاس وہ عقل تھی امام نے فرمایا نہیں وہ عقل نہیں ہے کیونکہ عقل وہ ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے بلکہ وہ کیا تھا وہ نقرہ تھی نقرہ امام فرماتے ہیں لئی صد بالعقل یہ عقل نہیں تھی یہ شبیہت بالعقل یہ عقل کی طرح ہے لیکن یہ شیطان کا کام ہے یہ شیطان کا کام ہے یعنی کیا شیطان کا کام ہے یعنی کیا یعنی اللہ نے جو انسان کو نعمت عطا کی ہے اس کو معاویہ نے میس یوز کیا میس یوز کرنے کے بعد اس نعمت کو میس یوز اور اب یوز کر کے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کیا اسے کہتے ہیں شیطنت اسے کہتے ہیں شیطان کا کام تو جب انسان چالاکی دکھاتا ہے ہوشیاری دکھاتا ہے دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ایمز اور اوبجیکٹیوز اچیف کرنے کے لیے تو وہ حق کی اتباع نہیں کر رہا ہے وہ دین کی پہروی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ کس چیز کو فالو کر رہا ہے وہ شیطان کو فالو کر رہا ہے اور شیطان کے ماننے والوں کو فالو کر رہا ہے تاریخ میں جتنوں نے شیطان کو فالو کیا اور نفس کی ایک بات اور بتا دے آپ کو نفس کی ایک خصوصیت یہ ہے نفس انسانی کی کہ جب انسان برا کام کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو نفس اس کو جستفائے کرتا ہے دیکھو ابھی یہ تو مجبوری تھی ابھی اس میں کیا کر سکتے اگر یہ نہیں کرتے تو انڈیا میں یہ چیز پوسیبل نہیں ہے یہاں تو کرنا پڑتا ہے کالیج میں یہ پوسیبل ہے ہی نہیں کہ ہم لوگ یہ آرام کاری نہیں کریں ینگ سٹرز اکثر کہتے ہیں کالیج میں پوسیبل نہیں ہے کہ ہم لوگ تقویٰ رکھیں پرہنسگار نہیں کریں اگر آپ کبھی کالیج گئے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے یہ کتنا مشکل ہے یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ بغیر کالیج گئے ہوئے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ پہنچ گئے جسٹیفائی یہ سب جسٹیفیکیشن ہے آقل جو ہے نفس انسانی وہ جسٹیفائی کرواتا ہے جسٹیفائی کرتا ہے یہ نفس کی خصوصیت ہے گناہ کرو جب گناہ ہو گیا تو جسٹیفائی مثال کے طور پر تاریخ میں شروع سے شیطان نے گناہ کیا گناہ کر لیا اس کے بعد جسٹیفائی کیا قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل وہ قتل کیا اس کے بعد جسٹیفائی کیا پوری تاریخ آپ پڑھ لیجئے پوری تاریخ اور عالم اسلام میں پھر ایک نیا جسٹیفیکیشن پیدا ہو گیا عالم اسلام میں پیغمبر کی اتبا نہیں ہوئی پیغمبر کی پیروی نہیں ہوئی اہلِ بیعت کے در پر نہیں گئے لوگ تو اب ایک نئی چیز ہو گئی بھائی یہ ظلم کیوں کیا ہم نے نہیں کیا اللہ نے کیا یہ مقدر میں تھا یہ لکھا ہوا تھا یہ گناہ کیوں کیا یہ لکھا ہوا تھا وہ کیوں کیا یہ لکھا ہوا تھا اس پر انشاءاللہ کبھی اور بحث تو یہ مختصرن سا مقدمہ تھا عقل کے بارے میں کہ عقل کہتے کسے ہیں لیکن بات یہاں تمام ہوتی نہیں ہے یہ صرف بطور مقدمہ تھا اب ظاہر سے بات ہے جب اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جس کے پاس عقل نہیں جو عقل نہیں جو وائز نہیں ہے وہ دین نہیں رکھتا ہے اس کے پاس دین نہیں ہے جو وائز نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے قرآن نے کہا یہ قرآن یہ آیتیں یہ نشانیاں صرف وائز کے لئے ہیں صرف اقلہ کے لئے ہیں صرف صاحبان عقل کے لئے ہیں صرف علی الالباب کے لئے تو کون ہیں وہ لوگ یہ کون لوگ ہیں تو جیسا کہ اہلِ بیت علیہ السلام نے ہر منزل پر ہر سوال کا جواب دیا اسی طرح اس منزل پر بھی اہلِ بیت نے جواب دیا حدیث کی کتابوں میں جب آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں جیسے بہار اور انوار یا اصولِ کافی اصولِ کافی جو ہماری بڑی موتبر کتاب سمجھی جاتی ہے اصولِ کافی کا سب سے فرسٹ وولیوم اور سب سے فرسٹ چپٹر سب سے فرسٹ The Book of Intellect انگلیش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا کتاب العقل سب سے فرسٹ انگلیش میں بھی ہے وہ کتاب العقل اس کتاب میں ایک حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے جو حدیث ہے سماء ابن مہران کے نام سے مشہور ہوئی ہے سماء ابن مہران یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث پر ایک حدیث پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے آپ حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک حدیث پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ حدیث ہے سماء ابن مہران کے نام سے مشہور ہے حدیث بہت ہی طولانی ہے آج حدیث کی ابتدا کرتے ہیں حدیث کے بارے میں چند گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد تفصیلات انشاءاللہ کل سے سماء ابن مہران چھٹے امام کے صحابیوں میں سے دیکھئے ضروری یہ ہے کہ ہم اہمہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ اماموں کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ ان کے صحابیوں کو بھی پہچانیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں ابھی ہم کو اس کے بینفٹس میں نہیں آنا ہی کیا کیا بینفٹس ہیں بہت سارے بینفٹس ہیں انشاءاللہ کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو اس پر ڈسکس کریں گے کہ اس کے بینفٹس کیا ہیں امام کے صحابیوں کو پہچاننے گے لیکن مختصرہ نقدم بریف لی سب سے امپورٹنٹ بینفٹ یہ ہے کہ ان صحابیوں نے ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور وہ احسان یہ ہے کہ یہ حدیثیں ہم تک پہنچیں اگر یہ صحابی امانتداری کے ساتھ ان حدیثوں کو ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم کبھی ان حدیثوں کو پاتے ہی نہیں اور اگر ہم ان حدیثوں کو نہ پاتے تو ہمیں معرفت نہ ہوتی تو آئیے سماء ابن محران کے حدیث سنیں کہ سماء نے امام سے کون سی حدیث نقل کی یہ مشہور حدیث ایک سلوات پڑھ دیجئے سماء کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام امام سادق اللہ السلام کے ساتھ تھا کہ جو امام کے اصحاب تھے ان میں اقل و جہل کا ڈسکشن سٹارٹ ہوا کہ اقل کسے کہتے ہیں اور جہل کسے کہتے ہیں دیکھئے امام کے جو صحابی تھے وہ بھی اچھی اچھی بحث کیا کرتے تھے وہ بھی فضول اور بے معنی باتوں کے پیچھے اپنا وقت زائع نہیں کرتے تھے ایک سبق تو یہ سیکھنے ملتا ہے کہ امام کے صحابی وہ ڈسکشن کیا کرتے تھے جس میں کوئی مطلب ہوتا تھا تو یہ ڈسکشن ہوا تو امام نے جب سنا کہ یہ لوگ اقل اور جہل کی بات کر رہے ہیں تو امام نے ایک جملہ فرمایا اب امام کا جملہ سنیے اقل کو پہچانو اور اقل کی صفات اقل کی فوجوں کو پہچانو جند عربی میں کہتے ہیں فوج کو جند عربی میں کہتے ہیں فوج یعنی آرمی اقل کی آرمی کو پہچانو اقل کے پاس ایک فوج ہے انٹلیکٹ اور وزڈم کے پاس ایک فوج ہے امام کہتے ہیں اس فوج کو پہچانو اور جہالت کو پہچانو اگنرنس the book of wisdom and ignorance کتاب الاقل بالجہل تو امام فرماتے ہیں چھٹے امام اگنرنس کو پہچانو recognize اگنرنس no اگنرنس اور اس کی آرمیز کو پہچانو جہالت کی فوجوں کو پہچانو جہالت کی صفات کو پہچانو صفتوں کو پہچانو جب جہالت کی صفات کو پہچانو گے اقل کی صفات کو پہچانو گے اقل کو پہچانو گے امام فرماتے ہیں تحتدو تب تم ہدایت اور guidance receive کرو گے راہ راست پر صرف اس وقت آو گے جب اقل کو پہچانو گے اس پہ عمل کرو گے اور جہالت کو پہچانو گے اور اس سے دور رہو گے آج ہماری society میں کتنا discussion ہوتا ہے آقل اور جہل کا کتنے بار discussion ہوتا ہے یہاں امام فرما رہے ہیں کہ guidance کا دار و مدار آقل اور جہل کی معرفت کے اوپر ہے wisdom اور ignorance کے recognition کے اوپر ہے اگر ہم نے wisdom اور ignorance کو پہچانا تو guidance ملے گی اور اگر نہیں پہچانا تو نہیں ملے گی جب امام نے یہ فرمایا تو راوی نے کہا یعنی سمعہ نے کہا جوئل تو فداق میری جان آپ پر قربان ہو جوئل تو فداق میری جان آپ پر قربان ہو لا نعرف الا ما عرفتنا مولا ہم کو تو کچھ علم ہے ہی نہیں کوئی معرفت ہے ہی نہیں سوائے اتنا جو آپ نے سکھا دیا جتنا آپ نے سکھایا اتنا ہی جانتے ہیں تو اب یہ بھی بتا دیجئے دیکھیں اصحاب کے بات کرنے کا طریقہ دیکھئے اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو امام سے سوالی نہ کرتے اور بولتے ارہے یہ سب تو آتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک نین بھی مار لیتے جیسے ابھی کچھ لوگ کر رہے ہیں ایک سلوات پڑھ دیجئے بحثی بحثی ایسی ہے جب آقل اور جیل کی بات آتی تو نین دائی جاتی ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے لیکن راوی نے کہا جعلت سکھایا مولا بچ اتنا ہی جانتا ہوں یعنی یہ بھی بتا دیجئے مولا یہ بھی سکھا دیجئے کہ عقل کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہے اور جہل کیا ہے جہالت کیا ہے اس کی صفات کیا ہے وزڈم کسے کہتے ہیں اگنرنس کسے کہتے ہیں وائز کس کو کہتے ہیں اگنرنس کس کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں qualities of the wise بتائیے اور qualities of the ignorant بتا دیجئے qualities of the wise بتائیں گے تو وزڈم کی صفات کو اپنانے کی کوشش کروں گا اگر qualities of the ignorant بتائیں گے تو ignorant بننے سے پریز کروں گا تاکہ جاہل نہ رہوں کوشش یہ کروں گا کہ جاہل نہ بنوں جب راوی نے اتنے خضو اور خشو اور ان کے ساری اور اتنی humility کے ساتھ سن لو امام نے فرمایا ان اللہ خلق الاقل وہو اول خلق من الروحانیین اللہ نے اقل کو پیدا کیا اور نورانی خلقتوں میں سب سے پہلا creation اللہ کا اقل فرس creation اقل سب سے پہلی اب امام خلقت بتا رہے اب سب سے حدیث کے جملے کو سنیے گا امام کس طرح اقل کو define کر رہے اور اقل کی روش کو اور اقل کیسا ہوتا ہے اب سنیے حدیث کا جملہ پھر امام فرماتے ہیں پھر اللہ نے اقل سے کہا ادبر آگے 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 فعدبرا اقل آگے آئی سم قال الہو پھر کہا اقبل آگے آجا تو اقل آگے آگے ادبر یعنی پیچھے جا اقبل یعنی آگے 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 وہ ہوتا ہے جیسا جیسا اللہ کہے جیسے جیسے رسول اللہ کہے جیسے جیسے امام کہے جیسے جیسے مرجع تقلید کہے ویسے ویسا کرتا جائے یہ نہیں بولے کہ یہ نہیں کروں گا یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ بات کیا ہے یہ تو میرے عقل میں نہیں سماتی ہے یہ تو امام کہیں نہیں سکتے کیونکہ عقل اطام وہ ہیں ہم عقل اطام نہیں ہیں ہماری عقل ناقص ہے ہم کو عقل نور عقل میں ایک چھوٹی سی شوا دی گئی ہے ایک رے دی گئی ہے وہ بھی ایک ایسی رے چھوٹی سی جس کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے اس نور کے سامنے تو ہم کون ہیں بولنے والے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لئے عمل نہیں کریں اللہ نے عقل سے کہا عقل نے یہ نہیں کہا کہ تیری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کبھی پیچھے جانے بولتا ہے کبھی آگیا نے بولتا ہے ارے ایک حکم تھے ہم لوگ ہوتے تو آرگیو کرتے نا لیکن عقل کے مزاج میں یہ نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عقل کا مزاج نہیں ہے میرا اور آرگیومنٹ بحث کرنا یعنی فالتو بحثے کرنا عقل کا مزاج نہیں ہے اسی لئے امام نے فرمایا دیکھو فالتو بحث مت کرو چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو خاموش ہو جاؤ فالتو بحث نہیں کرو صرف مطلب کی بات کرو اللہ نے عقل سے کہا اقبل آگے آگئی عدبر پیچھے چلی گئی اللہ کو عقل کی عدہ بہت پسند آئی اللہ نے اس کی تعریف کی اب یہاں مختلف حدیثوں میں مختلف جملے ملتے اللہ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا بہترین پیدا کرنے والا اللہ نے کہا تو میری بہترین مخلوق ہے بیسٹ کریشن بیسٹ کریچر تجھ سے اچھی مخلوق نہیں تجھ تجھ سے اچھی چیز میں نے آج تک پیدا کی نہیں بیکا ہو آقب و بیکا اسیب اگر سزا دوں گا تو تیری بنا پر اگر سواب دوں گا تو تیری بنا پر یعنی سواب بھی دوں گا آقل کو اور عذاب بھی دوں گا اس کو جس نے تیری پیروی نہ کی تو سواب اور عقاب کا میعار سٹینڈرڈ کرائیٹیرین فور ریوارڈ پنشمنٹ آقل کرائیٹیرین بن گئی آقل بیکا آم اورو و بیکا انہا تیری بنا پر حکم دوں گا تیری بنا پر منع کروں گا یعنی صرف آقل کو ہی حکم دیا جاتا ہے پاگلوں کو حکم نہیں دیا جاتا ہے اگر آپ پاگل سے کہے جو راستے پر ایک آدمی پاگل چلا جا رہا ہے ایک آدمی پاگل ہے راستے پر چلا جا رہا ہے آپ اللہ اللہ پاگل خدا خدا پاگل پاگل رہا ہے وہ آقل نہیں ہے وہ پاگل ہو چکا ہے آقل سے فاقد ہے تو اللہ نے کہا تیری بنا پر حکم دوں گا تیری بنا پر منع کروں گا آقل کے لئے حکم تیری بنا پر اور پھر اللہ نے اس آقل کو پچھتر فوجیں عطا کی سیونٹی فائیو آرمیز اللہ نے عطا کی اور پھر اس کے بعد جو جہل کی خلقت ہے انشاءاللہ اس کا ذکر کل اس کا ذکر کل ہوگا یہی آقل اور جہل تھی یہی خیر و شر ابتداء انسانی سے لے کر ابتداء انسانیت حضرت آدم اور آج تک یہ جنگ چلتی آ رہی اور کربلا بھی حق و باطل کی جنگ تھی ایام اعظہ جب آتا تھا تو امی معصومین علیہ السلام فرش اعظہ بچھا دیا کرتے تھے گریہ فرما کرتے تھے روتے تھے اور اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کرتے تھے یابن شبیب انکنتا باکین فبکے لجد الحسین اے فرزند شبیب جب بھی تم کو رونا ہو تو میرے جد حسین پر رویا کرو وہ حسین کے جو بھوکا اور پیاسا مارا گیا جس طرح بھیل کو زبا کیا جاتا ہے اس طرح میرے جد حسین کو زبا کیا گیا فرش عزا بچھا ہوا تھا ایام عزا تھے کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے دروازے پر دست تک ہوئی امام نے سوال کیا کون جواب آیا دیبل دیبل خزائی شاعر اہل بیت امام نے فرمایا مرحبن یا دیبل مرحبن بن ناصرنا مرحبن بن ناصرنا بید ہی ولسان آو دیبل آو تم ہمارے مددگار ہو اپنی زبان سے ہماری مدد کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے ہماری مدد کرتے ہو اے دیبل تم شاعر ہو تم مرسیہ کہو میرے جد حسین کا اے دیبل اس مرسیہ کے اس مرسیہ کے ذریعے ہماری مدد فرماؤ بس دیبل نے مرسیہ کہنا شروع کیا امام نے حکم دیا کہ پردہ ٹھیک کیا جائے پردہ درست کیا گیا مستورات اس طرف بیٹھی امام اس طرف دیبل اس طرف دیبل نے مرسیہ کہنا شروع کیا مرسیہ کچھ اس طرح تھا کہ جس کا مفہوم تھا اے اے فاطمہ زہرہ آئیے دیکھئے آپ کا حسین کربرا میں شہید پڑا ہوا ہے بس دیبل نے مرسیہ کہا امام نے گریہ فرمایا جب دیبل کہ چکے امام نے کہا ہے اگر اجازت ہو تو میں اس میں دو شیر اور اس میں اضافہ کروں دیبل نے کہا بسم اللہ امام نے فرمایا امام فرزن پر گریہ کرنا کہ جس کو توس میں خوراسان میں غریب الوطنی کے حالت میں مارا جائے گا وہ شہید کیا جائے گا بس امام نے جیسے ہی یہ مرسیہ پڑا دیبل نے کہا مولا وہ کون ہے اہل بیت کا کہ جس کو خوراسان میں غریب الوطنی کے حالت میں شہید کیا جائے گا مجھے تو آج تک اس کی خبر نہیں ہے امام نے کہا ہاں دیبل تمہیں کرا سے خبر ہوگی ارے دیبل میں ہی ہوں کہ جسے خوراسان میں غریب الوطنی کے حالت میں شہید کیا جائے گا بس امام یہ مرسیہ کہہ رہے تھے اور یہ بیان جاری تھا کہ ایک مرتبہ کنیز دوڑ کر آئی کہا دیبل بس کرو بس کرو معصومہ کو امام کی شہادت سن کر غش آ گیا امام کی بہن کو صرف قبر سن کر غش آ گیا میں کہوں گا اے معصوم قوم ارے آپ کو صرف اپنے بھائی کی شہادت کی قبر سن کر غش آ گیا ہائے زینب آئے زینب زینب آئے زینب کھڑی دیکھ رہی شمر واب اسے کے سینے پر سوا تیرا مرتبہ خنجر چلا رہا ہے اور زینب کہ رہی ہے اے شمر میرے باجائے کو کیوں قتل کر رہا ہے اسے عالم الذین اظلم ایم قلب این قلمون انا لاللہ و bean الی راجعون رزم مِقضا تسلیم اللہ لا مابود و سوان پر وردگارہ امام ازم صلی اللہ کم ظہور میں تعجیل فرماؤ پر وردگارہ ہم کو ان کے اعوان انسار میں شمار فرماؤ پر وردگارہ ہم سب کو حیات محمدی اور آل محمدی عطا اور آل محمدی عطا فرما پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو لوگ غریب الوطن ہیں ان کو اپنے وطن پلٹا دے جو لوگ لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما پروردگارہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عدا فرما پروردگارہ جو لوگ غریب الوطن ہیں ان کو پلٹا دے جو اسیر ہیں ان کو رہا فرما آخر دعوان ہے الحمدللہ رب العالمین